ساری آئی پیل کے ٹیمیں ان سے ڈری ہوئی ہیں خوفزد ہیں ان کے چینجنگ روم میں یہی بات ہو سی ایس کے جو ہے وہ آئی پیل کی باپ بنی ہوئی ہے اور صرف اور صرف ہو سکتا ہے چھتری ٹروفی بھی جیت لے کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز ہے ایکشلی ان کے جو ہے نا اصل کیپٹن وہ ایم ایس دونی ہے ایم ایس دونی ہے کہاں تک دونی کا ان کے ٹیم میں ہونا ان کے لیے بہت بڑا اج ہے ٹھیک ہے ایم ان کے پاس ایم ایس دونی ہے جو ان جانتے ہیں کہ کلاڑیوں کو کیسے منیج کرنا ہے اس کے اندر ہائپ ہے ایک ویراد کولی کے نام اگر ایم ایس دونی کا جڑ جو ہے تو پھر دنیا میں کر کر تو صرف انڈیا کی دیکھی جائے جو ہے ممبئی کے کیپٹنوں میں تو وہ جو ہے نا ان کے لیے ذرا تھوڑا ڈیفکل تو آپ کی زلالت لکھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے ہر تک پانے کو ظلیل ہوتے دیکھیں گرون میں سر کیسے آپ میں ٹھیک کو آپ سنائے سر آج میں نے سی ایس کے ورسی گجرات آج سی ایس کے جیت گیا ہے اور ایم ایس دونی کے تو بات کریں سر ان کی آؤٹ سینڈ کپتانی گیک ورڈ کی کپتانی مگر ایم ایس دونی کے ایک پر سے آپ فوکس آ رہا تھا ایم ایس دونی جس طرح کرے اسی طرح ہی ہوتا تھا ٹیم کیا دیکھیں سی ایس کے نے ہمیشہ سی کمال کی پرفارمنس دیا اور آج بھی انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے رویندرا دوبے اور دونی اور گائی کوار یہ سب لوگ انہوں نے جو اڑا کے رکھ دیا گجراتے مجھے وہ بڑا ہیومیلیٹ ہو رہا تھا جب وہ شمن گل اس طرح کا رونے والا اس کا موں بنا ہوا تھا پہلے اس نے ایک فیصلہ غلط لے ریا ہے بالنگ کرنے کا اور پھر جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو ہرٹ تو آپ ہوتے ہی ہیں پھر اس کو بھی آپ کو گریس فولی جو ایک سپت کرنا چاہیے اور دوسری بات چنائی سپر کینگز کی بات ہے جہاں تک دونی کا ان کی ٹیم میں ہونا ان کے لیے بہت بڑا اج ہے ٹھیک ہے ایون کہ وہ آن گراؤنڈ کیپٹن تو گائی کوارڈ ہیں لیکن اصل کیپٹن جو ہیں وہ دونی ہیں وہ جتنی بھی ٹیکنیکل اٹیز ہیں وہ ساری گائی کوارڈ کو بتا رہے ہوتے ہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے پرفارمنس دی ہے آج چنائی سپر کینگ نے اور جس طرح سے پرفارمنس رہی ہے ساری آئی پیل کے ٹیمیں ان سے دری ہوئی ہیں خوفزد ہیں ان کے چینجنگ روم میں یہی بات ہو رہی ہے دونی کو کس طرح اڑانا ہے گائی کوارڈ کو کس طرح اڑانا ہے اور جس طرح روبندرہ دوبے اور انہوں نے گائی کوارڈ نے پرفارمنس دی ہے ان کا نیشنل ٹیم میں نمبر فکس ہے اگر پاکسانی بولروں کو فیس کرنے پڑ گئے یہ لوگ تو بھائی یہ شاہین آفریدی نسیم شاہ وسیم جونیر ان کی آرس روح لائن لنس ان کی اڑا کے راکھ دینی انہوں نے دے شوڈ بی آری ویل پرپیرڈ فور ٹو فیس ڈیٹس بیٹ پرپیرمنس دی ہے ہمارے بولروں کو بہت زیادہ پرپیر ہونے سایے ان کو فیس کرنے کی بات کریں نیوزی لینڈ کے انہوں نے پر پیشیدہ بڑا چھا پرفارم کی آج بھی ٹیم کے لیے بڑا چھا پرفارم کی آئی پیل میں بات کرتے ہیں اس سے ہم سب سے زیادہ سٹرونگ ٹیم چننائی ہے چننائی میں جو کہ لیڈر ایم ایس دونی ہے ایم ایس دونی ویراد کو نکلوے کی ہے روئی شرما کو لے کے آج سارا گیک وارڈ کو بھی اگر انہوں نے تیار کرنے جا رہے ہیں سارا ایم ایس دونی کی ہم بات کریں گے سارا ایم ایس دونی کا کپتانی کی بات کریں اپنی کپتانی میں پہلے ٹروفی بھی جیت کے گئے آج پھر دوسرا میچ بھی انہوں نے اپنی ٹیم کو جتا دیا ہے اگر لگاتار بات کرتے جائے آپ کو کہلے گا اس دور ٹیم بھی جو کہ ٹروفی پھر ایم ایس دونی کی ہے ٹروفی تو جناب دیکھ ایم ایس دونی کی ہے اور اگر اس ٹروفی نہیں بھی ملی تو فائنل تک تو وہ ضرور جائے گا جس طرح کا وہ فائٹر ہے جس طرح کا وہ گیم کو لے کے چلتا ہے اور جس طرح وہ اپنے ساتھیوں کو خلاڑیوں کو موٹیویٹ کرتا ہے سکورن دیتا ہے ان کو آن گراؤنڈ تو ٹروفی تو جناب ان کی ہے اور اگر وہ نہیں بھی لے گیا تو میرے لیے ٹروفی دونی کی ہے اچھا مجھے لاس واہ وہاں پہ ڈسنگ میں کھڑے دونی دیکھ رہے تھے اور جب یہ چھکے چھکے لگا تھے ایم ایس دونی وہاں سے سمائل کر رہے تھے وہ سمائل دیکھیں انہوں نے جو پلان کیا تھا وہ اگزیکیوٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے جب وہ پلان اگزیکیوٹ ہو رہا تھا وہ سمائل توانی اور وہ سمائل شمن گل کو بڑا ہرٹ کر رہی تھے رونے والا بچارہ لیکن دونی کی سمائل جو ہے وہ لاکھوں دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے جیت لیتی ہے اور وہ جس طرح سے انہوں نے پلان کیا تھا ٹیم کو لے کے چلنا ہے پرفارمنس دینی ہے ان کے پلیئرز نے بالکل اگزیکیوٹ کیا ہے فیلڈ کے اندر اور تو دونی کو ہیپی ہونا بنتا ہی ہے اور میں آگے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ دونی کا مسکرہ پہ ہو سیرا اور شمن گل اور باقی بھی جو کیپٹنز ہیں وہ یوں یوں کر کے جائیں فیلڈ سے ہوکی بہت شکریہ دیکھا اسلام علیکم اسلام کیسے آپ میں ٹھیک آج میں سے سی ایس کے ورسج گجرات آج سب پھر گجرات رہے گے شمن گل اور آج پہ بات کریں گے ایمیس دونی کی ایمیس دونی حالان کپتان نہیں ہے مگر گیک وارڈ جو کہ گیک وارڈ میں ایمیس دونی پہ کیمرے جا رہے تھے ایمیس دونی جس طرح گیک وارڈ بلکل ویسے کر رہے تھے سر مجھے یہ بتو یہ شمن گل اکانٹ سے باقی مولی ہے جہاں پہ ورات کولی جیسے پلیئر نہیں ٹک سکے ایمیس دونی کے سامنے شمن گل کہا سے آگیا سی ایس کے جو وہ ایپیل کی باپ بنی ہوئی ہے اور صرف سے ایمیس دونی کے طرف واپاہ کیوکل ان کو کامیرے لے تو کہاں جائے پوری قویدیا صرف ایمیس دونی کو دیکھنے کے لیے ہوا اور ڈیکھنے کی لیے ہوں وہ بھی ایمنیس دونی کی وجہ سے ای ایمیس دونی کی وجہ سے ای آئی پیل کو حیث ملی ہے اس کے walls ک lumpے جن Hajل کا فعل ہے تو صرف ایمیس دونی کے وجہ سے گیک وال کو جب میں سلوٹ کریں گے کل مجھے لٹلی آہ دیکھیں ایک ہم سپورٹ مین ہم کارے کور لٹلی روئی شرما کو جساں پانڈیاں نے کیا ہے جی آپ دیکھیں اب آپ کبھی کہہ اس کو لیپٹ پہ جاؤ کبھی کہہ رائٹ پہ جاؤ کبھی کہہ سٹیٹ پہ جاؤ یہ کیا گام کارے ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے جب بھی بڑوں کی عزت کرو گے تو آپ کو عزت ملے گا اگر بڑوں کی عزت نہیں کرو گے تو آپ کی زلالت لکھی ہوئی ہے وہاں آپ نے ہرٹک پانڈے کو زلیل ہوتے دیکھے گرون میں اس کو کتے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے کتے کے ساتھ اس سے بڑا کچھ ہوتا ہے اور ادھر گیک وال کو دیکھو کہ وہ ایم ایس دونی سے پوچھ رہا تھے کہ میں نے فیلڈنگ ٹھیک لگائی ہے اوکی ہے سر تو پھر ریزالٹ بھی آپ نے دیکھا ہے آج جی سر انہیں بھی اچھی بیٹنگ بھی اس نے کی ہے اچھی کیپٹنسی بھی اچھی جیت بھی گیا ہے ایم ایس دونی سمائلی پاس کر رہے تھے ڈریسی نوم میں جاؤں کہیں گے سمائلی پاس کریں گے جب آپ کو عزت مل لوگے سامنے والا آپ کا جنئر کیپٹن آپ کو عزت دے رہا ہوگا ہے پوری دنیا جائے آپ کو مان رہی ہوگا ایم ایس دونی کیپٹنسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور سامنے والا کیپٹن بھی کہہ رہا ہو کہ میرے کیپٹن ایم ایس دونی میں برہ نام ہوں پھر آپ سمائلی پاس کریں گے اس نے جس طرح کیچ کی ایم ایس دونی آپ نے دیکھا تھا ایسے لگا پچیس سال کا لڑکا ہے ٹھیک ہے مطلب یار اتنا یانگ یار ایم ایس دونی جانی آپ بڑے ہو چکے آپ لیکن اتنی انرجی اتنی انرجی مطلب مجھے ایسے لیتا ہے ابھی اس کو نا انٹرنیشن ٹیم میں واپس آ جانا اس کے اندر ہائپ ہے ایک ویراڈ کولی کے نام اگر ایم ایس دونی کا جوڑ جو تو پر دنیا میں کرکر تو صرف انڈیا کی دیکھی جائے گی آجا آل آج میں ٹروفی کس کی لگ رہی آپ کو پھر ایم ایس دونی کی لگ رہی ہے اور یہاں پہ یہ آپ نے مشکل پسند کر دیا کیوں کہ آر سی بھی بھی ہے بھائی آر سی بھی بھائی تو مشکل پسند کر دیا فائنل میں ایک ٹیم تو پہنچ ہو گیا اس کا نام ہے سی ایس کے دوسری ٹیم نے ٹرائی کرنا ہے آجی کونسی ممبائ انڈیا ممبائ انڈیا تو چاہے نہیں سکتی نا وہ تو ختم ہے کیونکہ پانڈیا آگیا تو آج میں بتا رہا ہوں کہ ایم ای کا تو نام و نشان ہی نہیں رہنا کیونکہ پانڈیا آگیا پانڈیا آگیا پانڈیا روش شرما کو اگر کیپٹن ہوتا تو ایم ای جو ہے وہ آپ کو نظر آتی فائنل میں جب سے ہر ٹک بڑھا ہے تو ایم ای تو فارغ ہو جگی دوسری ٹیم جو ہے وہ صرف آر سی بھی جس کے ساتھ ہمارے کینگ سولہ سال سے جڑے ہوئے ہیں ایم ایس دونی ہے جو جانتے ہیں کہ کلاڑیوں کو کیسے منیج کرنا ہے ٹیم کو کیسے اپنے قریب رکھنا ہے جس طرح ہم نے پانڈیا کی بات کی پانڈیا جا کے روش شرما کو بتا رہا تھا کہ بانڈی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ لوگوں نے بڑا کرٹسائز کیا کہ ڈوگی ڈوگی نارے بھی لگا رہے تھے اسٹیڈیم کے اندر تو دونی جو ہے سی اسکی کا بیکبون ہے مجھے رکھتا ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے چتری ٹروفی بھی جیت لے کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ کالٹیز ہے دوسری بات ہی ان کے پاس جبکار لوگ ہیں ان کا کیپٹن ہونے کے باوجود بھی تمام ترکہ ہم ایم ایس دونی خود ہی کا اثر انجام دیتے ہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایم ایس دونی کی لیڈیو کو بتاتے ہیں کہ آپ میں واہ کھڑا ہونا ہے اس نے بالنگ کرنی اس نے بیٹنگ کرنے جانا ہے وہ خود ہی لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ بیٹنگ کرے نہ کرے بالنگ کرے نہ کرے کیپنگ اچھے سے کرے نہ کرے لیکن ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز ہے اور لیڈر جو ہے وہ ٹیم کو جتاتا بھی ہے لیڈر جو ہے ٹیم کو ہراتا بھی ہے اگر آپ کو بیانوے کا ورلڈ کپ یاد ہو کہ پاکستان نے پہلے پانچ میچز ہارے تھے صرف زمبابی کو شکست دیا تھا سب کہہ رہے تھے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دکھا کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ وی ویل ون دس ورلڈ کپ انہوں نے ٹائگر کا شرٹ بھی پہنا ہوا تھا اور پھر آپ نے دکھا کہ بیانوے کا ورلڈ کپ پاکستان جیت گیا اور مجھے ایسی لگتا کہ سی ایس کے لیڈرشپ کی وجہ سے یہ میں جیت سکتا ہے اور یہ ٹروفی بھی جیت سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹف ٹائم دے گی سب کو اچھا آپ کو کہنے کا مذہب جو اس دور ٹروفی بھی آپ کریں پھر دوبارہ ایم ایس دونی لے کے جائیں گے کیا وجہ لگتا ہے ایم ایس دونی جیسے کوئی کپتان ہم نے آج تک نہیں جیسے جیسے وہ لیڈنگ کر رہے جیسے جا کہ وہ لے ہیں ان کے جتنے بولر بیسمن آؤٹس ٹینڈنگ پرفارم کر رہے ایم ایس دونی کی ٹیم دیکھا دوسری دوائی دوسری دوائی بڑا اچھا پرفارم کر کے گئی ہے سر اوور ایم ایم پرفارم پہ ہی بات کریں گا ہم کسی کی ہار جیت پر نہیں پرفارم پہ ہی بات کریں گے سر آج میں شمن گل ابھی بچے ہیں شمن گل کو آم نے کھڑا کر دیا ایم ایس دونی کی جو ایم ایس دونی وہاں جو برار کولی کو لے گیا ہے ایم ایس دونی وہاں جس کو روحی شرما کو لے گیا ہے اب شمن گل کا ایم ایس دونی کا کہاں مقابل بنتا ہے کوئی ایم پیریسن نہیں ہے جو شمن گل ہے وہ جو چونکہ نئے کھلاڑی ہے ان کو پہچان میلی ہے عرصہ کلیل میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے شورت کمالی دنیا کے اندر دنیا کے ٹاپ بیٹس منومن کے آنام آتا ہے پوری دنیا میں ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہے کیپٹنسی کوالٹیز ہے جس طرح بابر کے اندر نہیں تھی شاہن شاہ فریدی کے اندر ہم نے دکھائی نہیں دیتی ہے رضوان کے اندر ہے رضوان کے اندر بالکل ہے اس نے ملا ٹائم گزارا ہے بتیس سال اس کی ایج ہے تو لگتا ہے کہ رضوان کے اندر کوالٹیز ہے دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر سب ہونا چاہیے جو لوگ اگریشن زیادہ دکھاتے ہیں وہ نہیں کر سکتے نوجوان کبھی بھی لیڈ نہیں کر سکتے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو نوجوان انقلاب کو لیڈ کرتے ہیں وہ تبہہ بچاتے بس اچھا آج کی مجھے آپ مجھے پرفارم کی شمن گل کی پرفارم کے حوالے سے بات کریں گے ان کی کیسے لگیا اور ایم ایس دونی کی پرفارم کیسے لگیا ہم کہتے ہیں نا کہ شمن گل گجرات کا جو شہزادہ ہے لیکن شہزادہ نے بڑا مایوس کی آرڈینس کو ان کے کراؤٹ کو لوگوں کو اور ایم ایس دونی کی اگر بات کرے وہ ینگ نہیں ہے وہ پرفارم کرے یا نہ کرے ہمیں صرف ان کی لیڈرشیپ چاہیے بس لیڈرشیپ چاہیے وہ جیت جے گا بس بہت شکریہ سر آج میں صرف چنائی ورسی جیٹی گجرات ٹائٹن ساری مجھے بتا ہے آج کا میچ اگر بات کریں شیون دوبے نے اپنی ہاف سنچری کی گیک ویڈ کی بات جو کپتان تھے انہوں نے بہت چھلٹی سکس میں فورٹی سکس کیا پھر ہم بات کرتے ہیں سر رویندرا جو کہ نیوزلینڈ کے آر راؤنڈ رو انہوں نے بھی بیس میں فورٹی سکس کیا اگر پہلے میچ میں بات کریں چنائی میں بڑا انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا کیا کہیں گے صرف اس سوال ہے صرف ونڈرا کے حوالے سے گیک ورڈ کے حوالے سے دوبینڈ کے حوالے سے دیکھیں وہ ان کی ٹیم اچھی ہے ایکچلی جن کا جو ہے نا مین جو بندہ اپنی بائنا کیپٹن وہ اچھا ہونا تو پھر ٹیم بلکل اچھی پرفارم کرتی ہے تو ان کا آپ کو پتا ہے امیس دونی ہے وہ آپ تو گیک ورڈ ہوئے ہوئے ہیں گیک ورڈ کا سار نام کے گیک ورڈ ہے ہیں ایکچلی ایکچلی ان کے جو ہے نا احصال اگر بعد کے دوسرا میچ بھی آج انہوں نے پرفارم کیا ہے اور انہوں نے بڑا آؤٹسٹینڈی گجرات کی اگر لائن دیکھیں گجرات نے ممبر انڈیا میں ون کیا آج ان کی فارم ہمیں نظر نہیں آئی اگر ان کی بیٹنگ کی بیٹنگ لائن میں ان کی فلاپ تھی بولنگ کی بولنگ میں ان کی فلاپ تھی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو یار ایکچلی نا دیکھیں وہ ٹیم جو ہوتی ہے نا وہ کیپٹن کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا کیپٹن ابھی ینگ ہے ٹیم اچھی ہے ڈیوٹ میلے راشد تھان ہے ون اف دی بیسٹ سپینر ہے دونیا کے اور وہ جو ہے نا اسی ٹیم ہے بات کیپٹن جو ہے نا وہ ینگ ہے تو اس لیے آگے 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 جو ہے نا آ جائیں گے وہ ہو جائے گا ٹھیک لیکن ابھی فیلال ینگ کیپٹن ہے تو اس لیے حردک پانڈیا تھے لاش ٹائم آپ کو بتے یہ ہے بہت ہاتھ آگے آئے بعد چکتے ہو تھا وہ تھے اچھا بہت اچھا فائنیل تھے اچھا بہت اچھا فائنل ہارے تھے ہر گیا تھے واہ اچھا ٹوہ تو، ہردک پانڈیا آپ شرمہ ان کے کپٹن رہتے تو ٹھیک تھا ادھر تو روح شرمہ ادھر تو、 اور اڑھا بہت بڑے 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 پلیئر ہیں وہ شرمہ کو نکال کے تو وہ کپٹان بنے جا تھے تو کل پوہ پہلا میچ بھی ہر گی گجران سے لیکن وہ آپ کو بتایا ہے لیکن وہ اگر گجرات کے گھر رہتے تو ٹھیک تھا اب جو ہے ممبئی کے گھر میں تو وہ جو ہے نا ان کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈیفیکلڈ نہیں کرتے تو کرتے تو کل کرتے روش شرما ان کے شروع سے وہ ہی کپٹن ہے وہ ہی اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے میچی درپ نے دیکھ سکتیا تو اب میچی میں کیا لگ کون سی ٹیم آپ کو سرونگ دے آر سی بھی بھی اچھا پر فرام کری چننائی بھی کاری ہے چننائی بھی نے آج بڑا آؤٹسٹیننگ پر فارم کیا ان کے ساتھ رویندرا کے حوال سے کیا کہیں گے نیوز لینڈ کے آر لونڈر رویندرا بڑا اچھا پر فرام پہلے بھی بڑا اچھا پر فرام کر کے گیک ورڈ کے حوالے سے اور شو بند دوے کے حوالے وہ بھی اچھا پر فرام کیا کہیں گے تینوں کے حوالے سے آپ دیکھیں وہ تینوں اچھے کھیل رہے ہیں جنگ ہیں وہ جو اپنی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں ان کا ایکچھلی نا ان کا کیپٹن آپ کو پہلے پہلے بتائیں گے دونی ہے تو وہ دونی کے ساتھ کہنے کا مزہ ہے گیک ورڈ کو فرنٹ پر رکھا ہے فرنٹ پر رکھا ہے بیک اپ پہ دونی صاحب